مسجدِ قوبہ جائیں یا مسجدِ قوبہ سے آئیں یہ اتنا خوبصورت پیدل چلنے والوں کے لیے ٹریک بنایا گیا ہے اتنا خوبصورت یہ راستہ ہے سلاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ٹریک سے پیدل مسجدِ قوبہ جاتے تھے تو سنت کی ادائیکی بھی ہوگی باقی سفر اتنا خوبصورت ہے کہ اگر آپ یہاں پر ایک مرتبہ آئیں گے تو آپ کا یہاں پر روز آنے کو دل کرے گا تو اگر آسانی ہو تو پھر یہاں پر مسجدِ قوبہ ڈیلی آئیں یہاں کا اتنا خوبصورت جو راستہ ہے بلکل ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی پارک میں چل رہے ہو اور ساتھ میں سنت کی بھی ادائیکی ہے سنت کا آپ دل میں اپنے خیال رکھیں تصور کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی رستے سے گزر کر مسجدِ قوبہ تشریف لے جایا کرتے تھے بہت خوبصورت یہ روڈ ہے میں تو بس یہاں کی جو خوبصورتی میں گھوم ہو گئی ہوں کہ چلتے ہوئے آپ کو سفر کا ہی پتہ نہیں چلتا اور راستے میں آپ جس وقت دو نفل ادا کر کے واپس جاتے ہیں تو چلتے ہوئے آپ یہاں کی شاپس کا بھی ٹور کرتے ہوئے جائیں گے راستے میں بہت ساری ادھر شاپس ہیں دو دو ریال کی بھی ہیں پانچ ریال کی بھی ہیں دس ریال کی ہر طرح کی رینج میں ہیں کہ آپ مہنگی ورائیٹی لینا جاتے ہیں یا آپ سستی لینا جاتے ہیں آپ کو ہر طرح کی شاپس ملیں گی کچھ شاپس کا میں آپ لوگوں کو وزٹ بھی کرماؤں گی تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں میری یوٹیو فیملی والے ایمان صحت کی بہترین حالت بھی ہوں گے اور بہت خوش بھی ہوں گے مدینہ کا موسم ہے بہت اچھا ہلکیل کی بارش ہو رہی ہے اور ہم جا رہی ہیں مسجد کبا اور ہم جس رستے سے مسجد کبا جائیں گے یہ سنت کے راستے پر بنایا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی راستے سے مسجد کبا تشکیف لے جایا کرتے تھے تو انشاءاللہ آج ہم اسی سنت کی ادائیگی میں پیدر جائیں گے اور جو راستے کا سفر ہے وہ میں وقتن فوقتن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو ویڈیو میں میری ساتھ رہیے گا آخر در یہ ہے مسجد کبا کے باہر کا موسم مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے ابھی تیز بارش رکھی ہے اور یہ ہے خوبصورت ملدارہ مسجد کبا کا الحمدللہ یہاں پر روز آنے کی سعادت مل رہی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مقوم ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے بسو کر کر آئے اور آ کر یہاں پر دو نفل ادا کرے تو وہ ایک مقبول اس کو عمرے کا ثواب ملے گا تو الحمدللہ ہمیں روز یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہاں کی حاضری نصیب کرے یہاں پہ بچے سائکلیں چلا رہی ہیں اور یہاں کی جو مقامی لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کر ادھر تفریح کے لیے آئے ہیں یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی پارک میں آئے ہیں کیونکہ یہ پارک بنائے ہوئے ہیں اور یہی ان کی انجوائیمنٹ ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی گاڑیاں یہاں پر چلتی ہیں جنہیں ہم لوگ رکشہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سعودیہ کے رکشے ہیں شام کو یہاں پر اثر کے بعد سے اتنی رونک لگی ہوتی ہے مسجدِ کوبا کے راستے میں بہت زیادہ تو بہت خوبصورت یہ سعودی حکومت نے راستہ بنایا ہے اور سب سے اچھی بات جو ہے کہ یہ سنت کے راستے پر بنایا گیا ہے یعنی جہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن راستوں سے گزر کر مسجدِ کوبا تشریف لے جاتے تھے تو یہ اسی راستے پر یہ پیدر چلنے والوں کے لیے ٹریک بنایا گیا ہے یہاں پہ یہ ارپی لوگ اپنے بچوں کو لے آتے ہیں بچے ایک سائیڈ پر کھیلتے ہیں بچوں کی مدرز وغیرہ بیٹھ جاتے ہیں کھانے پینے کی یہ لوگ چیزیں لے کر آتے ہیں اور شام ٹائم میں کوو بینجوائے کھتے ہیں یہاں سے یہ لوگ چلے جاتے ہیں ہو سکتا ہے یہ ایک ہفتے میں آتے ہوں یا ڈیلی کی روٹین ہو آپ ایک مرتبہ یہاں پر آئیں گے یقین مانیں کہ آپ کا روز یہاں پر آنے کو دل کرے گا آپ لوگ تھکے یہاں کے بیٹھ گئے ہیں یہاں پر یہ راستے میں چلتے ہوئے تیرہ 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 ریال والی شوپ بھی آ رہی ہیں یہ کبا کے راستے میں ہی اس طرح سے شام ٹائم میں یہاں پر خوکوال وغیرہ کھیل رہی ہیں ایک تفریح والا محول ہے یہاں کے راستے میں اور تقریبا ہر شاپ کے باہر ان لوگوں نے ریال لکھ کر لگایا ہوا ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ حجاج کرام کا جو عامد و رفت کا روڑ ہے تو انہوں نے اسی حساب سے یہاں پر یہ ففتی ریال ففتی ریال پر ہے یہ ہینڈ بیکس کی شاپ یہ بھی گفٹ شاپ ہے ہینڈ بیکس بھی ہیں یہاں پر جا کے ان کے ریٹ پتا کرتے ہیں میں آج آپ کو سارا کبا کا راستہ دکھاؤں گی کہ کبا کے راستے میں کتنی انجوائیمنٹ والی جگہیں ہوتی ہیں دو سو لہ دیتے ہیں دو سو لہ دیتے ہیں یہ ہینڈ بیک اس کا پتا کرو یہ والے بھی اچھے لگ رہے ہیں یہ والے چھوٹے والے داؤں ہوں آپ کو یہ والا دیکھو دیکھو نایاب ادھر آو یہ والا یہ والا پتا کرو یہ والا اور یہ والا پوچھنا یہ بھی پیار ہے مجھے اس شاپر جو ہیں ہینڈ بیک پسند آئیں گے نایاب یہاں سے ہینڈ بیک تو لے ہی لو لے لو جو اچھے لگ رہے ہیں یہ دیکھو یہ ہینڈ بیک بھی اچھا لگ رہا ہے یہ والا لگ رہا ہے یہ والا بھی اچھا لگ رہا ہے کون سسکہ لگ رہا ہے کافی زیادہ ہے اس میں جو اچھے لگ رہے ہیں یہ والا دیکھو یہ بھی پیارا لگ رہا ہے یہ والا وہ دیکھو وہ اوپر والے وہ دیکھو دیکھو سسکہ لگ رہا ہے سسکہ لگ رہا ہے میرے لے رہا ہے یہ کتنے کتنے میں ہیں یہ اچھو بیس یہ خراب تو نہیں ہو جائے کی جلدی سے کیوں آپ پانی مجھول کریں وہ واٹری سوٹ ہے ہم لوگ جنگ دن پانے پہ رکھے پانے پہ رکھے چیک پر ہو پانے یہ امریک اپل دے درمو کسی در رہ پہ آیا پاکستان سے واپس گری اچھو بھی درمو کسی درمو کھے پہ آیا ہے پاکستان سے بھی درمو کھے رہا ہے تھوڑا سا کم کر لے ہیں ہم نے پہ آیا ہے لے لو اچھی لگ رہی ہے انہی کے کے لئے دو پیسے بیگز لے لی ہیں کہاں پر ہیں بیگز یہ فائنلی یہ تین بیگز انگوگو نے پرچیز کی ہیں پچیس پچیس ریال میں ہیں یہ آپ دیکھو یہ بھائی کتنا کم کریں گے یا نہیں کریں گے ہنجی اب بتائیں آپ کم کریں گے کتنا کم کریں گے ہول سیل ہے یہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے سیٹ بچہ بیٹ بریسلیٹ ان بھائیوں کی طرف سے ہمیں یہ ڈسکاؤنٹ پر گفت ملا ہے تسبیح کاؤنٹر چیدے کوبا کے راستے میں ہی ایک اور شاپ آئی ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے ہر چیز ڈیڑھ ریال میں 1.5 ریال تو دیکھتے ہیں جو عام بزار میں چیزیں آپ کو دو دو ریال میں مل رہی ہیں یہاں پر ڈیڑھ ریال میں 1.5 ریال میں اور یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم نے ابھی اپنی ہوتل کے پاس سے دو دو ریال میں لی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم لوگوں نے دو دو ریال میں لی ہیں کیچین وغیرہ یہ سب میں لے چکتی ہوں اور یہاں پر یہ ڈیڑھ ریال کی مل رہی ہے اور میں نے یہ دو دو ریال میں لی ہیں چھوٹے چھوٹے سے یہ گفٹ ہیں کسی کو پاکستان میں لے جانے کے لیے کوئی گفٹ دینا چاہے تو بچوں کی چھوٹے سے کھلونے ہیں ڈائیریز ہیں بچوں کی سٹیشن پی کی چیزیں ہیں یہ ساری ڈیڑھ ریال والی شاپ ہے ہر چیز یہاں پر ڈیڑھ ریال میں مل جائے گی یہ بالوں کے لیے ہیں میں نے اپنے بچوں کے لیے بوٹلز لی ہیں ڈیڑھ ڈیڑھ ریال میں یہ بھاری سیمپل سی ہے نہیں نہیں کیچن سیسریز بھی ہیں چلو بچ سلتے ہیں ہوگیا جو چیزیں دو دو ریال میں ملنے لگ رہی ہیں وہ یہاں پر صرف ڈیڑھ ریال میں ہے تو اگر چھوٹی چھوٹی سی ہم کئی چیزیں لیتے ہیں تو کافی ہم لوگوں کی بچت ہو سکتی ہے سیچنگ سے سلائسی ریلیٹڈ چیزیں بھی بہت ساری مل جائیں گی اور روم ڈیک وئر چیزیں بھی ہیں اگر آپ بچوں کو ساتھ لے کر آئیں گے تو بچے تو بہت سارے ریال یہاں پر لگوا دیں گے آپ کے آج میرے ساتھ بچے نہیں ہیں چھوٹے والے اگر وہ ساتھ ہوتیں تو انہوں نے بہت سارے پیسے لگوا دینے تھے جس وقت ہم لوگ مسجد کوبہ سے واپس اپنے ہوتیل کی طرف جائیں گے تو یہ لیپ سائیڈ پر ہوگی اور اس کے سامنے ہی ساتھ میں ہی یہ مسجد ہے اس مسجد سے تھوڑا سا ہم آگے آتے ہیں تو یہ شاپ ہے یہ گارمنٹ شاپ ہے اور یہ ابایا ہے ابایا شاپ ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے یہ ٹوٹل ایک ہی شاپ ہے اور اس کے جو جو کیٹاگری ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے کہ یہ ابایا شاپ ہے اور یہ جو ڈیڈ ریال والی ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی سے جو چیزیں ہوتی ہیں دو دو ریال والی ان کی ہے ڈیڈ ریال والی اس وقت میرے ساتھ چھوٹے بچے نہیں ہیں اگر وہ ہوتے تو بہت ساری انہوں نے ڈیٹڈ ریال میں اپنے شاپ پر بھرومہ لینے تے بہت ساری چیزیں بلکہ میں سوچ رہی ہوں کہ اچھی بات ہے کہ وہ میرے ساتھ نہیں ہیں پہلے بھی انہوں نے دو دو ریال کی بہت ساری شاپنگ کر لی گئے اس وقت مسجد کوبا کے رستے میں ایک یہ مال آیا ہے یہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ کوئی یہاں پر ہمارے ٹائپ کی ہمیں کوئی سستی چیز ملتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں بہت زیادہ تعداد میں یہاں پر آبائے اور میکسیز وغیرہ لگی ہوئی ہیں گارمنٹس بہت زیادہ تعداد میں ہیں بچوں کے ڈریس یہ ڈریس بہت تیارہ لگ رہا ہے اس پر دیکھو کتنے ریال لکھے ہوں میں ہیں اگر اچھی شاپ پر آئیں گے تو اچھی ورائیٹی بھی ملے گی اچھا میں نے سنا تھا کہ سعودی عرب میں اچھے کپڑے نہیں ہوتی ہیں اچھی گارمنٹس نہیں ہوتی ہے لیکن اگر آپ کسی اچھی جگہ پر آئیں گے تو آپ کو یہاں سے اچھی ورائیٹی بھی ملے گی ہاں یہ بات الگ ہے کہ وہ ریال میں ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کی کرنسی لو ہے تو ہماری رینج میں نہیں ہو سکتے ادھر وائز کوالٹیز بہت اچھی ہیں یہاں پر یہ دیکھیں میں آپ کو ڈریس بکھاتی ہوں ونٹر ڈریسز ہیں بچوں کے کتنے پیارے پیارے ہیں یہاں پر یہ ونٹر ڈریسز یہ بلیک میں دیکھیں حلی ماں پہ پیارہ لگی گا حلی ماں پہ پیارہ لگی گا لیکن ان پر چیک ان سے ریٹ پوچھو اگر نہیں لکھی ہوئے ہیں تو 124 ریال ہمیں جو چیز بھی پسند آتی ہے پہلے ہم اس کے ریال چیک کرتے ہیں پھر اس کو پاکستانی جو کرنسی ہے اس سے کنورٹ کر کر دیکھتے ہیں یہ ہماری ریج میں ہے یا نہیں تو اب جو 125 ریال کا ڈریس ہے تو پاکستانی صاحب سے کتنے کا بن گیا رہا ہے تقریباً ایک ڈریس دس ہنزار سے اوپر کا جا رہا ہے تو یہ ہماری ریج میں نہیں ہے تو اس لیے ہماری کوشش ہے کہ بس یہاں کا تھوڑا سا ویزٹ کریں آپ کو تھوڑی سی ویڈیو دکھا دیں پھر اس کے بعد یہاں سے باہر نکلیں یہ دیکھیں یہ ونٹر ڈریس کتنے پیارے پیارے ڈریس ہیں لیکن مریم پینایاں چھوٹے سے بچے کے لیے دس دس ہزار سے اوپر کا ڈریس میری رینج میں نہیں ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کیران کی اچھا لگے کا زینب کی اچھا لگے کا حلیما کی اچھا لگے کا یہ اس طرح کی شوپ ہے کہ یہاں پر آ کر بس پھرید لیں بہت ہاں واقعی اور چیزیں بھی یہاں پر مل جائیں گی لیکن ہم اس کے جو گارمنٹ سیریے میں آئے ہوئے ہیں کچھ تو لے لو ایک ہی لے لو کوئی ایک چیز لے لو چلو ڈدا건 نایفر 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 Nایفر ڈا نایفر ڈا ڈا ڤا ڈا 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 سکلٹ کے ساتھ ہیں سارے آپ پیدل ضرور آئیں آپ یقین کریں آپ پیدل آئیں گے آپ کو سفر کا پتہ بھی نہیں چلے گا اور اگر آپ شام ٹائم میں آئیں گے تو سونے پہ سوا ہگا بڑا مزے کا سفر ہے یہ اس وقت ہم لوگ آگئے ہیں مسجد کوبہ سے اپنے ہوتل میں اور میں نے آپ کو راستے کی ویڈیو بھی دکھائی ہے مسجد کوبہ کی ویڈیو بھی دکھائی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو یہاں کی حاضری کی توفیق دے سعادت دے یہاں کی بار بار حاضری نصیب و مدینہ کی مکہ کی حاضری امید کرتی ہو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں دھیر سارا خیال اجازت دیجئے ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ